السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام دوستان باق خیر وافیت سے ہوں گے مفید دینی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ کہ اللہ ضرور بے ضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان پر خصوصاً مسلمان پر بہت سی نعمتیں نچھاور کی کہ اسے عطا فرمائیں انہی میں سے ایک سب سے بڑی نعمت وہ آزادی کی نعمت ہے کہ آزادانہ زندگی انسان کو حاصل ہو کے وہ شریعت کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان حاصل ہوا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی زندگی آزادانہ طور پر درین اور شریعت کے عین مطابق گزار سکتے ہیں ہمیں اس موقع پر اس نعمت کا خاص خیال لگتے ہوئے یہ غور و فکر کرنا کی اشد ضرورت ہے کہ کیا ہمیں یہ نعمت جو ہمارے اصلاف نے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر اپنی عزتیں پاعمال کروا کر اپنی بڑی بڑی جائدادیں وہ کفار کے ہاتھوں زائع کروا کر اس ملک میں ہجرت کی تھی اس ہجرت کا اصل مقصد تو دین پر چلنا تھا کہ ہم اپنی زندگیاں شریعت کے اصول و زوابط کے عین مطابق بنا سکیں ہم غور و فکر کریں کہ کیا اس نعمت کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا اپنی زندگی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں اپنے ان بزرگوں کی اپنے اصلاف کی دی ہوئی قربانیوں کی لاج رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں پر جب ہم غور و خوص کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بھلا دیا خصوصا شاید ایک نسل ایسی تھی جس نے ان قربانیوں کو یاد رکھا اسی لئے یہ ملک چلتا رہا اب آنے والے وقت میں ضرورت یہ ہے کہ ہم نوجوان نسل مل کر ان قربانیوں کو جہاں یاد کریں یہ بھی سوچیں کہ انہوں نے قربانیاں دی کس لیے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ تو اخلاقی فریضہ تھا ہم شریعت اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اللہ نے بھی اس نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم اللہ کے ہاں صحیح طریقے سے جواب دے ہو سکیں اس لئے کوشش کریں کہ اس ملی ہوئی نعمت کی خاص عزت اور تعظیم کریں اور اس کا صحیح طریقے سے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف